بہت سے لوگ ایک طلاق دینے کے بعد ایک دوسری طلاق دیتے ہیں اور پہلی طلاق کو رجوع نہیں کیا ہے نہ اسے مکمل ہونے دیا ہے مطلب وہ پہلی طلاق کی جو عددت کا وقت ہے وہ عددت کا وقت گزر جائے تو جاکہ طلاق مکمل ہوگا دونوں کے دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد میں شادی کرے اور ساتھ میں آئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ پہلی طلاق انہوں نے دیا ہے نہ رجوع کیا نہ طلاق مکمل ہوئی اور دوسری طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس آیت پر گوھر کریے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ او تَصْرِخُمْ بِحْسَان یا تو اچھی طرح سے روک لے اپنی بیوی کو یا تو اچھی طرح سے آزاد کر دے اس میں تیسرا اپشن تو نہیں ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اچھی طرح سے ساتھ میں رکھ لو اور تصریحوں بھی احسان یا اچھی طرح سے آزاد کر دو یہ تو نہیں دیا ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو تو وہ تھرڈ اپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ایک طلاق مکمل ہوئے بغیر دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے